اسلام علیکم ناظرین ایسے ہی روز اسلامی ویڈیو پانے کے لیے چینلوں کا ہمارے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں سامپ اور مور کو جنت سے کیوں نکالا گیا آئیے جانتے ہیں سامپ اور مور کو جنت سے کیوں نکالا گیا آج ہم اسی کے بارے میں جانیں گے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ہوا علیہ السلام اپنی پیدائش کے بعد جنت میں خوشحالی کے ساتھ اپنے زندگی گزار رہے تھے شیطان جنت اور عالم بالا سے نکالا جا چکا تھا اس لئے شیطان کے دل میں حضرت آدم علیہ السلام کی دشمنی تھی اور انتقام کی آتش اس کے دل میں بھڑک رہی تھی دوستوں شیطان کو جب یہ معلوم چلا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے تمام میوے کھانے کی اجازت مل چکی ہے لیکن شجر ممنوع یعنی گندم کے دانے کو کھانے سے منع کر دیا گیا ہے تب شیطان زمین سے عالم بالا یعنی جنت کی طرف روانہ ہوا جنت میں شیطان کا داخلہ منع تھا لیکن تین اسم آزم اسے یاد تھے جس کا ورد کرنے کی وجہ سے شیطان کو یہ طاقت حاصل ہو گئی کہ وہ پہلے آسمان سے ساتوے آسمان تک پہنچ سکے وہ جنت کے دروازوں پر بنے ہوئے دو چبوتروں میں سے ایک پر بیٹھ گیا اور تین سو سال تک انتظار کرتا رہا کہ کوئی جنت سے باہر آئے اور وہ اس سے اپنے مطلب کی بات کر سکے اچانک مور جنت سے باہر آ گیا اس کو دیکھتے ہی شیطان خوش ہوا اور اس سے کہنے لگا کہ اے خوشنما پرندے تم کون ہو مور نے جواب دیا میں مور ہوں اس کے بعد مور نے کہا تم اپنے بارے میں بتاؤ تم کون ہو شیطان نے کہا میں عالم کروبیہ کا ایک فرشتہ ہوں اور ہمیشہ اللہ کی یاد میں رہتا ہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ جنت میں میں بھی جاؤں اور وہاں کی نعمتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں شیطان نے مور سے کہا اگر تم مجھے جنت کے اندر لے چلو گے تو میں تمہیں تین ایسی باتیں بتاؤں گا جس سے تمہیں عبدی زندگی حاصل ہو جائے گی تمہیں کبھی بڑھاپا اور بیماری نہیں آئے گی اور تم ہمیشہ جنت میں رہو گے لالچ میں آ کر مور نے کہا کہ مجھ میں تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں تمہیں جنت میں لے جاؤں لیکن ایک سامپ میرا دوست ہے وہ شاید تمہاری کوئی مدد کر سکے یہ کہہ کر مور سامپ کے پاس آیا اور اسے سارا ماجرہ سنایا سامپ بھی شیطان کی بات سے بہت خوش ہوا اور اسے اپنے موہ میں چھپا کر جنت میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا اور شجر ممنوع یعنی اس گندم کے پاس پہنچا دیا جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ہوا کو خانے سے منع کیا گیا تھا وہیں دوسری طرف جنت کے نگاہبانوں کو ترند اس بات کا پتہ چل گیا کہ شیطان جنت میں داخل ہو چکا ہے جب نگاہبان شیطان کو جنت سے نکالنے لگے تو اللہ رب العزت کا حکم ہوا کی اسے ابھی جنت میں ہی رہنے دیا جائے شاید یہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان تھا یہ اللہ رب العزت کی کوئی حکمت تھی جنت میں رہنے کا حکم جب شیطان کو مل گیا تو وہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ہوا کے پاس جا کر محبت اور عقیدت کا اظہار کرنے لگا اور یہ دونوں اس شیطان کو پہچان نہ سکے کیونکہ اس نے اپنا ہلیہ بدل لیا تھا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ہوا کو جنت سے نکالا گیا اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ جنت میں اسی طرح سے خوشحال زندگی گزارتے رہیں حضرت آدم علیہ السلام شیطان کی بات سن کر گہری سوچ میں ڈوب گئے اور شیطان نے کہا اگر آپ نے میری بات پر عمل کیا تو یقیناً آپ کو ہمیشہ جنت کی ہر نعمت حاصل رہے گی یہ سن کر حضرت آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آگئے اور پوچھے کہ یہ کس طرح ممکن ہے تب شیطان نے کہا اگر اس گندم کے دانے کو اگر آپ دونوں کھا لیں تو آپ کو عبدی حیات حاصل ہو جائے گی اور آپ جنت میں ہی رہیں گے یہ بات سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں رجحان پیدا ہو گیا لیکن ان کے دل میں اللہ رب العزت کی نافرمانی کا خوف آ گیا لیکن حضرت ہوا شیطان کی باتوں میں آ گئیں اور ان کے کہنے پر دونوں نے اس گندم کے دانے کو کھا لیا جس کے بعد دونوں بے لباس ہو گئے دوستو واقعہ تو بہت بڑا ہے لیکن آپ کو اگر کم لفظوں میں بتایا جائے تو بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے حکم پر فرشتوں نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو کوہ سراندیب یعنی شرلنکہ کے قریب اور حضرت ہوا علیہ السلام کو جدہ کی سرزمین پر اتار دیا شیطان کو جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے پر نکال دیا گیا تھا جنت میں ہر نعمت موجود تھی حضرت آدم علیہ السلام خوش تھے مگر تنہا رہا کرتے تھے اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کی تنہائی کو ختم کرنے کے لیے ان کی پسلیوں سے حضرت ہوا کو پیدا فرمایا دونوں ایک ساتھ رہنے لگے اللہ رب العزت نے انہیں ایک خاص فل کے قریب جانے سے منع کیا اور فرمایا اگر تم نے اسے خایت و ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے اسی جنت میں مور اور سامب بھی رہا کرتے تھے ان کا جنت سے باہر بھی آنا جانا تھا ایک دن شیطان نے انہیں روکا اور کہا کہ مجھے بھی جنت میں لے کر چلو انہوں نے کہا اللہ نے ہمیں منع فرمایا ہے شیطان نے مور اور سامب کو جذباتی واسطے دینا شروع کر دیا پھر سامب نے شیطان سے کہا کہ تم سامب بن جاؤ اور مور تمہیں نگل لے گا اور جنت میں لے جا کر اگل دے گا آپ کو بتا دوں کہ سامب جب جنت میں تھا تو اس کے موہ سے بہت اچھی خوشبو آیا کرتی تھی اور اس کے پیر بھی ہوتے تھے اور جیسے آج ہے پہلے اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہوا کرتا تھا اس کے پیر بھی خوبصورت تھے لیکن مور نے جنت میں شیطان کو لے جا کر اگل دیا اس کے بعد شیطان جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ہوا سے ملا انہیں اس فل کے بارے میں بھہکانے لگا حضرت آدم علیہ السلام نے کہا ہمیں اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے ایک دن حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے تب شیطان حضرت ہوا کے پاس گیا اور انہیں پھر سے اس فل کے بارے میں بھہکانے لگا حضرت ہوا آخر شیطان کی باتوں میں آ کر اس درخت کے پاس چلی گئی اور اس فل کو کھا لیا جب حضرت آدم علیہ السلام اٹھے تو اسرار کر کے انہیں بھی کھلایا اس کے بعد ان کے جسم سے جنت کا لباس گائب ہو گیا اس کے بعد انہیں بہت شرمندگی ہوئی اور اللہ رب العزت سے رو رو کر معافی مانگنے لگے اللہ رب العزت نے انہیں جنت سے نکال دیا اور لمبے وقت تک انہیں زمین پر رکھا اس کے بعد ہی جس پیر سے مور شیطان کو جنت میں لے کر گیا تھا اس سے بھی وہ خوبصورت پیر واپس لے لئے گئے اور بسورت پیر بنا دیا گیا اور جس مو سے سامپ نے مشورہ دیا تھا اس سے اس کی مو کی خوشبوت چھین لی گئی اور اس کے پیر چھین لئے گئے اور جنت سے نکال دیا گئے محترم عزیز دوستوں جاتے جاتے چھوٹی سے گزارش ہے اگر کوئی واقعہ کہانی یا تحریر اچھی لگ جائے تو پڑھ لینے کے بعد تھوڑی سے زہمت فرما کر اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر ضرور کریے گا تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ